بائے بائے سگاردو بائے بائے یار انڈ ہے کسم سے چیک کر سکتے ہیں پہاڑ سب کچھ اوپر پہاڑ کیمچہ ہی چیک کریں میرے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے الفاظ نہیں ہے یار سگاردو کہ اتنے پیارے روڈ ہیں آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ ضرور جار پیزر کریں سگاردو سے واپس جا رہے ہیں تو کھوف کھوف آ رہا ہمیں کھوف اتنے خطرناک پہاڑ یار دیکھیں چیک کریں یار ہم نے سگاردو کا جو سفر تھا نا ہم نے رات کا کیا تھا یہ پہاڑوں کا لیکن اب دن کو جا رہے ہیں تو بہت ہی دینجرس یار پہاڑ ہیں یہ چیک کریں یہ پہاڑ ہے یہ سڑک ہے ساتھ میں یہ جیل ہے ساتھ میں پہاڑ ہے یار انڈ انڈ سگاردو سے واپس پڑ چنگلوڑ سے کافی رست ہے تو یہ ساتھ میں رستے میں لینگ سنی ہوئی ہے یہ چیک کریں چیک کریں چیک کریں ہمیں 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 ہمزا دے آئے ہیں ہمزا یہ چیک کریں یار اسمان اور پہاڑے ایک جیسے ہو گئے ہیں سامنے چیک کریں اسلام علیکم گائز کی حال چالا مید کرتا ہوں اسمان پہ سٹیک کریں گے ہوتل میں تو تھوڑا سا فریش ہوں گے اس کے بعد ہم ہمارا کام ہے ویڈیو بکرہ شوٹ کریں گے ویڈیو بکرہ شوٹ کریں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کون سا روم لیا ہے جی یہ ہم نے ہوتل میں روم لیا ہے برو جے آلم ہوتل ہونزا یہ اوپر ہم نے روم گرہ لیا تو رضوان بھئی آپ نے تو نیند پوری کر لیا چاچو جان اور میں نے نیند پوری نہیں کی نیند پوری لیا اپنا سفر کیا یہ چیک کریں ماشاءاللہ چیک کریں یہ ہے ہنزہ کا بزار میں یہ پہاڑ ہے پہاڑ اور اسمان اسمان ایک جیسے لاغ رہے ہیں یار گائی چیک کریں کتنا خوبصورت منظر آئیے ہنزہ پہنچیں بہت کس ٹیک ہی ہے یہ پانی ہے نوچتے میں ہمیں یہ دیکھتے ہیں ہنزہ پہنچھے ہیں ہنزہ پہنچھے ہیں ہم لوگ یہ پانی پھٹتے ہیں ہم لوگ کا فیر مینر واتوری یوز کرتے ہیں لیکن آپ لوگ یہ دیکھیں ہنزہ پہنچھے ہیں یہ ہے ہنزہ مینک کا مین بزار تو یہاں پہ ہم نے رات پھٹے بگرہ کیا باتوں پیچھے پہاڑ ویوز بگرہ ماشاءاللہ ضبط است جاہتا رہے ہیں تو وہ یہاں سے اب دستیب بگرہ پہنچیں چیک کریں کیونکہ صحیح وغیرہ ضروری ہے موسیقی